اسلام علیکم ناظرین گلستان اللہ علیہ و نشریات میں آپ کا خیر مقدم آپ کا محضبان پیر مظفر امید یہی ہے کہ جو ہمارے والوشورس ہیں ناظرین کرام وہ بخیر وافیت ہوں گے لیکن موسم کے حوالے سے جو اس وقت تازہ تریر سوچویشن ہے وہ یہ کہ موسم نے بھی اب آنکھ میں چولی شروع کر دی یعنی کہ کہیں پہ دوپ کہیں پہ بارشے کہیں پہ اور سالہ باری دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن وہی اگر ہم بات کریں جو پریزنٹ موسم ہے اس وقت پھر ایک بار بودھا باندھی شروع ہو چکی ہے اور صبح اگر ہم نے دیکھا کہ جو مطلع وہ ابراعالو تھا اور یہی آشنکہ کی جانی تھی کہ کہیں نہ کہیں پھر بارشے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی تو اس وقت اگر ہم اچھا بلکہ ساتھ ساتھ دیگر علاقوں کے بات کریں تو یہاں پہ بھی وقت پھر وقت پہ سے پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسی طرح اوپر والے علاقوں کے بات کریں چاہیم کو کرناک ڈکسوم لارنو گاورن سن تھن ٹاپ مرگن ٹاپ اسی طرح شانگس کے اوپر والے علاقے یا دورو کے اوپر والے علاقے وہاں پہ بھی مسصل یہی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی وقت پہ سے جو بارشوں کا سلسلہ وہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہی میں بتا دوں ناظرین محترم ایک اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کئی دنوں سے آپ نے دیکھا تھا کہ جو سن تھن کشتوار روڈ وہ بلکل ٹراپک کی اہوجہ ہوئی کے لیے بند کیا گیا تھا لیکن اب جبکہ تاثیر ایڈمیسٹریشن کو کرناک اور ذلع انتظامی انترناک کی کاؤشن کی وجہ سے فیلحال یک طرف ٹراپک کو بحال کیا گیا یعنی کی ایک طرف ٹراپک دونوں اطراف سے بلکل ارمان دوا ہے چاہے ہم یہاں کی بات کریں یا وہاں کی بات کریں تو گاڑیاں بلا خلال اس وقت آہ چل رہی ہے جو سن تھن کشتوار یعنی کی جو لوگ خطے چناب کا دورہ کر رہے ہیں ان کو بھی کسی بھی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا لیکن وہی جو مشینری ہے منل مشینری ان کی یہ کوش ہے کہ جو ٹو وے روڈ یعنی کی دونوں اطراف سے جو گاڑیاں چل رہی تھی ان کو جلد جلد ہم پہ وہ جو روڈ ہے اس کی جو حالت اس کو بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہی میں اگر میں بتا دوں مرگن ٹاپ وہاں پہ بھی منل مشینری لگی ہوئے کیونکہ میں بتا دوں جو آہ کچھ در پہلے موسم نے کروٹ لی تھی تازہ بار باری ہو چکی تھی جس کے کارن کہیں نہ کہیں دونوں دروں کو احتیاطی طور پر بند کیا گیا تھا اس لیے آہ امید ہے کہ آپ بھی اپنے علاقے سے ہمیں اپڈیٹ کیجئے کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ میں بتا دوں ناظرین کرام جو اس وقت کا سیدھ رہا ہے جو اس وقت کا موسم ہے کہیں نہ کہیں جو کسان طبقہ سے جو وابستہ حضرات ہے ان کو ہمیں انفارمیشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اویر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کی یمدن سن کمیل بورچی تیم چھپیوان تھا ان خبردار کریت کیجئے تو اچھو زانن زیونکین چھو تھجکات انہوں موقعوت اور اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہم باخبر کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے اور جو ہمارے پاس تازہ ترین آپڈیٹ ہے وہ یہ کہ انتیس تاریخ یعنی کہ انتیس تاریخ جو شام ہے اس وہاں تک موسم کا جو حال اسی پرکار کا رہنے والا ہے یعنی کی کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے وقت پہ وقت پہ سے بارشیں تیز ہوائیں یا سالہ باری بھی ہو سکتی ہے یہاں جو بالی علاقہ جاتا ہے وہاں پہ ایک بار پھر ہمیں بر بالی دیکھنے کو ملی چاہے ہم شپن کے اوپر بالی علاقہ کے بات کریں گریز بانڈی پورا تلیل کپوارا اسی طرح باقی جو دیگر پہاڑی علاقہ جاتا وہاں پہ پھر ایک بار 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 دیکھنے کو ملی اور آپ بھی اپنے اپنے علاقہ سے ہمیں اپڈیٹ کیجئے کہاں کہاں پہ موسم کا حال پرسپکار کا ہے کہ کوشش ہماری ہوتی یہ ہے کہ آپ کو ہم صبح صبح بے خبر کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی موسم نے کروٹ لی ہے ندینالوں میں بھی جو پانی کے سطح وہ بڑھ گئی جسے کہیں کہیں ایڈمیسٹریشن بھی متحرک ہو گئے لوگوں کو ایور کیا گیا ہے کہ وہ فیلال احتیاد برتے خاص کر جو دریہ کے کنارے لوگ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو لینڈ سلائڈ پرون ایریاز ہے جہاں پہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے وہاں پہ کبھی بھی پسچان گرہ آسکتی ان کو بھی ایور کیا جاتا ہے اسی طرح جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں فسطہ فال ان کو چاہیے کہ وہ ٹرافک کلٹرل روم سر بازہ ترابطہ قائم کریں طبیعتیں وہ آگے اپنا سفر وہ جاری رکھ سکتے ہیں اپنے اپنے علاقے سے اپڈیٹ کیجئے کہاں کہاں کا موسم کس پرکار کا ہے بنتے رہے گلستہ اللہ ہی فیڈ کے ساتھ دیجئے اپنے میرز بان کو اجازت خدا حافظ السلام علیکم